مضاحمت کی توانہ اور بے باق آواز خاموش اسمائل ہنیہ کے بعد اسرائیل نے حزباللہ کے سرپراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا حزباللہ نے شہادت کی تصدیق کر دی لپنانی مضاحمتی تنصیب حزباللہ کے سرپراہ اسرائیلی فضائی حبلے میں مارے گئے حسن نصر اللہ کی بیٹی زیرم نصر اللہ اور آہم کمانڈر علی کرکی بھی حملے میں شہید اسرائیل نے جنوبی بیروت میں کسیر البنسلہ امارت پر پندلہ بنکر بسٹر میں سائل دا گئے امارت مکمل تباہ ہو گئی حملے میں کل گیارہ فراد شہید اور سو سے زائد سخمین ہوئے اسرائیل نے آپریشن کو نیو آرڈر کا نام دیا حسن نصر اللہ پر حملے کے بعد ایرانی سپرین لیڈر آیت اللہ قاندائی بھی محفوظ مقام پر منتقل آیت اللہ قاندائی نے اپنے پیغام میں کہا مسلم دنیا متحد ہو جائے مشرق وستہ کے مستقبل کا فیصلہ مسلم ممالک کو ہی کرنا ہے شہادتوں سے مساحمتی تحریک کی مضبوطی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نائم قاسم اسرائیل کے آرزی سربراہ مقرر اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی اسرائیل کا شدید رد عمل اسرائیل کے زوابی حملے اسرائیل پر راکیٹوں کی بارش مختلف شہروں پر سینکڑوں راکیٹ فائر کیے ایرانی وزیر خارجہ نے جینرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا جینرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کا بائیک آٹ پاکستان سمیت دیگر ممالک احتجاجاں ووک آؤٹ کر گئے ایران کا حسن اسرلہ کی شہادت پر گہرے دکھا اور افسوس کا اظہار اراکی رہنما مقتدال صدر کا تین روزہ سوک کا اعلان روس نے کہا مشرق بستہ ایک بار پھر بڑی جنگ کے دہانے پر ہے ترک صدر کا کہنا ہے اسرائیل لبنان میں نسل خوشی کر رہا ہے اردن نے رد عمل دیا اسرائیل پورے خطے کو جنگ میں دھکیل رہا ہے فرانس کا اسرائیل سے بمباری روکنے کا مطالبہ مشرق بستہ میں موجود چالیس ہزار امریکی فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم جو بارڈن نے امریکی سفارت خانوں کو احکامات جاری کر دیئے پینٹاگون کا کہنا ہے جنوبی بیروت میں اسرائیل حملے کی پیش گئی اطلاع نہیں تھی امریکی محکمہ خارجہ کی اردو اتر جمان نے کہا مشرق بستہ سے آئی اطلاعات خطرناک ہیں کوئی فریق جنگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا امریکی تک کے عام فرنسیدی لوگوں تک ضروری انسانی اطلاع پہنچا سکے گا جنوبی لبنان سے آنے والے خبریں بہت تفتیش سانہا نو مئی ناقابل معافی گناہ ہے نو مئی کے ذمہ داروں کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا واضح اور دو ٹوک اعلان لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا گزشتہ حکومت نے پاک چین تعلقات تباہ کر دیئے تھے سی پیک بلکل بند ہو چکا تھا مجھے اور میرے بیٹے پر کرپشن الزمات لگائے گئے ہم دونوں کو برطانوی ادارے ان سی این اے کلین چٹ دی یہ بھی کہا سلامتی کانسل میں پاکستانیوں کی آواز دنیا تک پہنچائی لبنان اور فلسطین میں مضمت کا وقت گزر چکا اب عملی اقدامات کرنا ہوں گے آئی ایم ایف پروگرام میں سعودی عرب یو اے ای اور چین نے مدد کی آئی ایم ایف پاکستانی معاشی اقدامات سے مطمئن ہے اب سارا بوجھ اشرافیہ پر پڑے گا ٹیکس دینا پڑے گا وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یوک میں امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چید شہباز شریف کا دورہ امریکہ مکمل لندن میں موجود گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان میں معاشی استحکام آیا شرع نمو پڑھنا شروع ہوئی مہگائے میں واسع کمی آئے آئی ایم ایف کمیشن چیف نیتھن پوٹر کا کہنا ہے گزشتہ سال پاکستان کو بیرونی دباؤ اور اندرونی غیر یقینی کا سامنا تھا اس کے بعد پاکستان نے معاشی میدان میں قابل تاریخ پیش رفت کی بجلے کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کا نیا پروکرام تمام شعبوں میں اصلاحات کی گائیڈ لائن دیتا ہے پاکستان کے خوشحالی پر کبھی امید نہیں چھوڑنی ایک سال پہلے کہا تھا مایوس مت ہو مایوسی گناہ ہے معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو شکست دی آرمی چیف جینرل آسی منیر کی خراچی میں تاجر برادری سے ملاقات تاجر برادری کو ایسای ایفٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت کہا پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر متزلزل اعتماد ہونا چاہیے پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے کراچی کی کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے مغربی سرحت پر شمگلنگ پر کابو پانے سے مشت پر مصبت اثرات مرتب ہوئے فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائی کے لیے پور عزم ہے شمالی وزیرستان میں ماری پیٹرولیم کا چارٹر ہیلیکاپٹر گر گیا چھے افراد ہلاک آٹھ زخمی ہو گئے ہیلیکاپٹر میں تین غیر ملکی پائلٹ سمیت چودہ افراد ساوار تھے ترجمان ماری پیٹرولیم کے مطابق حادثہ تقنیقی فالٹ کی وجہ سے پیش آیا کسی بھی قسم کی تخریب کاری کے شواہید نہیں ملے اڑان بھرتے ہی تقنیقی فالٹ کے باعث کریش لیننگ کی گئی امرجنسی لیننگ کرتے ہوئے ہیلیکاپٹر کا ٹیل روٹر زمین سے ٹکرا گیا زخمیوں کو ہیلیکاپٹر سے سی ایم ایس تھل منتقل کر دیا گیا حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی گورنر اور وزیراعلا کے پی کا حادثے پر اظہار افسوس گورنر فیصل کریم کنڈی نے ریپورٹ طلب کر لی زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہیدار سادر مسلم لگنون نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سپید کی ملاقات باہمی تعلقات کے پروغ موطلف شعبوں میں تعاون پڑھانے پر تباہت نا خیال نواز شریف نے کہا پاکستان اور جاپان کے تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پوراسم ہے جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمائع ہے وزیراعلا مریم نواز پولی تعلیم سہد شہری سہولیات کے لیے جاپان کا پنجاب سہب سے تاپن لائک تحسین ہے پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے ساسکار پاہول اور مراد دے رہے ہیں راول پنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ داخلے کے تمام راستے بند میٹرو بس سرویس بھی موطل ایکسپریس وے فیضاباد کے مقام پر جزوی طور پر بلوک پیر ودائی جانے والا راستہ گاڑیوں کے لیے بند فیضاباد پول کے اوپر سے راول پنڈی جانے والے تمام راستے بند مری روڈ سے ملانے والے راستے بھی کنٹینرز لگا کر بلوک ایکسپریس وے زیرو پوائنٹ سے فیضاباد جانے والا راستہ بند نہیں کیا گیا مری انتظامیہ نے بھی پنڈی جانے والے متعدد راستے بند کر دیئے لیکن بانگ جانے والی سڑک کنٹینرز لگا کر بند پنڈی ڈیویزن کے چار ازلا میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ راول پنڈی جہلم چکوال اور اٹک میں رینجرز تائیونات سیاسی استعمال دھرنے جلسے مظاہرے احتجاج پر پابندی راستے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات راول پنڈی میں آج ہونے والا پرچہ بھی ملتوی راول پنڈی پولیس کا احتجاج کور کرنے والے صحافیوں پر تشدد جیو نیوز کے ریپورٹر حیدر شرازی کو تشدد کے بعد گرفتار کر لیا موبائل فان بھی چھین لیا پولیس کی دیگر صحافیوں سے بھی بدتمیزی اور تشدد برحان انٹرنچیج پر وزیرالہ کے پی علی منگنڈا پور نے احتجاج قتم کرنے کا اعلان کیا کارکنوں کا علی امین کی واپسی کے اعلان پر احتجاج وزیرالہ کی گاڑی کا گھراؤ کر لیا گاڑی سے باہر آنے کا مطالبہ کہا احتجاج کر کے ہی واپس جائیں گے گاڑی سے نکل کر ہمارے ساتھ پیدل چلیں گاڑی سے باہر آنے کے مطالبے پر علی امین گنڈا پور تیش میں آ گئے پنجاب پولیس پر آنسو گیس پتھراؤ اور بوتلوں سے حملے کیے گئے یہ احتجاج نہیں دہشت کرتی ہے سینئر وصیر پنجاب مری مورنگ زیب نے کہا تومیر کے ماسٹر مائنڈ کے ہدایت پر علی امین گنڈا پور نے لشکر گشی کی پنجاب نے گنڈا کھنڈا کر دی اور فساد کر گیا فضل اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کے پارٹننگ کہا پنجاب پر کسی کو جڑھائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پنجاب پولیس کو فساد پھیلانے والوں کا علاج کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور پر نجی ملیشیا کے ساتھ پنجاب آنے کا الزام دوسری دی اطلاع کے پی بیریسٹ روسیف کا کہنے ہیں جالی حکومت سے نجات دلانا اب فرس بن چکا پورم احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا بیٹی اے راہنما شیخ وقاس اکرم نے کہا پورم احتجاج ہمارا حق ہے ہمارا کارکنان کو مارا پیٹا گیا ایکسپائرڈ شل برسائے گئے چند اناثر گالم گلوش کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اداروں کے خلاف مضمون موہم چلاتے ہیں ایسے اناثر کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جا سکتی نون لیگ کے سینیٹر تلال چودری کا کہنا ہے پی ٹی آئی والوں کو ملکی ترقی حضم نہیں ہو رہی پی ٹی آئی والے این ارو چاہتے ہیں آئیں صوبے کے عوام کے لیے مل کر بیٹھے خیبر پختونخواہ کے مسائل کے حل کے لیے یونائٹیڈ ٹاسک فورس بنانے کی تجویز گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا وزیراعلا علیمین گنڈا پور سمیت سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط خط میں کہا گیا صوبے کے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے وفاق سے بات کرنا ضروری ہے ٹاسک فورس کے پہلے اجلاس کے لیے تمام قائدین کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت عوام پاکستان پارٹی کے سرپراز شاہد حقان عباسی کا کہنا ہے ایک آنون بنتا ہے عمل نہیں ہوتا آئین میں ہر مسئلے کا حل ہے حکومت مسائل حل کرنے میں سنجیتا نہیں حکومت میں آ کر صرف باتیں کی جاتی ہیں مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے مولپنہ جوان مایوس ہیں پنجاب میں الیکشن ٹیبینل کیس کا فیصلہ تیس ستمبر کو سرائے جائے گا سپریم کورٹ نے گزشتہ منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا الیکشن کمیشن کو ٹیبینلز فال کرنے کی ہدایت کی تھی پانچ رکنی لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات کی تھی وہاں سی سی کامرہ جو دکھا ہے جو میری بیٹی کے قریب تھے ان کے نہیں جو تک کم از کم پانچ سو فٹ دور یا ایک زار آٹھ سو فٹ دور کے دکھا رہے تھے مجھے اس میں نظری کچھ نہیں آرہتا پھرنا زوم کرتے تھے یہ بس ہے یہ چلے میں نے کہا خدا کا خور پر اور نیونیورسٹی ہے پورا کامرہ قریب لگے ان کو نہیں دکھایا وہ بھی انہوں نے پتہ ہی اتعار لیا ہے ظالموں نے سیم ڈے میں ہم نے یونیورسٹی کے اس ڈرائیور کو ہم نے فارق کر دیا اس کو ہم نے وہاں پہ سسپینڈ کر کے ایک آلہ سیتی کمیٹی منا دی جو کہ اس کی تحقیقات بھی کر رہی ہے اور پولیس میں اس طرق وہ پولیس کی کسٹیڈی میں ہے ڈرائیور اور اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی جاری ہے ملتان بس حادثے میں جان بہاق طالبہ مناہل کے ورسات انصاف کے منتظر والد کے انویورسٹی انتظامیہ پر پھر سوال انویورسٹی جسٹرار کے الزامات کی ترتید بولے نووچے واقعہ پیش آیا فوری طور پر انتظامیہ موقع پر پہنچی طالبہ کے والے سے مکمل تافن کر رکھے ہیں سی سی ٹی فوٹیج میں سب کچھ کلیر ہے نواز شریف سرائی انویورسٹی میں طالبہ کو بسنے کو چل دیا تھا آورسیز پاکستانیوں کی فلاہ اولین ترجی ہے وزیر دفاع خواجہ عصیف کی امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات میں گفتگو کہا آورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اساسہ ہے آپ نے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا آئینی شکوں کے خلاف جوڈیشل اختیارات کا استعمال غیر آئینی قرار اسلام آباد ایڈمنیسٹریشن کے ماتحد انتظامی افسران کو بطور اگزیکیٹیو میجسٹریٹ مقدمات کے فیصلوں سے روک دیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے تحریری فیصلے میں کہا اسلام آباد میں صرف عدالتیں ہی جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہیں موزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صحیحہت کے فروغ کے لیے سرکرم پنجاب ٹوریزم اتھارٹی کا قیام ڈیزائن اور جامع پلین کی تجپیز طلب کر لی پچیس رکنی خصوصی کمیٹی تشکیل مریم نواز کا موزیر آسن کے جویرل سپری سے قطاب کو خیراج تحسین موزیر اعلیٰ نے کہا شہباز شریف نے اہل فلسطین کا مقدمہ شاندار طریقے سے پیش کیا موزیر آسم نے ہر پاکستانی کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی حسن نصراللہ بائیس سال کی عمر میں حسب اللہ کا حصہ بنے بتیس سال کی عمر میں مضاحمتی تنظیم کی خیادت سنبھالی اکتیس سال تک اسرائل کے خلاف طاقتور مضاحمت کی علامت بنے رہے ان کی سیاسی حکمت عملی کے تحت حسب اللہ لبنانی پارلیمنٹ کا حصہ بنی رہی ملک میں سکولز ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کا وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا دوہزار دو میں حسن نصراللہ نے اسرائل کے ساتھ مذاکرات کے بعد قیندیوں کے تبادلے کا معاہدہ کیا حسن نصراللہ عراق اور یمن میں ملیشیا کی حمایت کرتے تھے حسن نصراللہ کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے اینکر جذبات پر کابو نہ رکھ سکی لبنانی ٹی وی اینکر آبدیدہ ہو گئی نیوز روم میں موجود تجزیہ کار بھی اداسی میں خاموش ہو گئے لوٹر رکشہ ڈرائیورز خوشیار قبردار لاہور کی اہم ترین شہراؤں پر داخلہ ممنوع مال بروڈ جیل بروڈ کیناٹ روڈ پین بولیفورڈ گلپرک میں لوٹر رکشہ کا داخلہ بند گورنر سن کامران ٹی سوری سے سعودی عرب کے قائم مقام کاؤنسل جینرل کی ملاقات پاک سعودی اقتصادی تعلقات صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر گفتگو کامران ٹی سوری نے کہا سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا گورنر سن کا اقوام متحدہ اور اوائی سی کو بھی خط اسرائیل کی دہشتگردی روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ تاجروں کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیقہ مطالبہ صدر ایف پی سی سی آئی آتف اکرام شیخ نے کہا ایف بی آر کے ناکس سسٹم کی وجہ سے ٹیکس دہ ہندگان کو گوشوارے جمع کرانے میں مشکلات ہیں صدر کراچی چیمبر افتخار احمد شیخ کا کہنا تھا ایف بی آر سسٹم کی صلاحیت بہتر بنائے ایف بی آر نے سسٹم سست ہونے کی بات رد کر دی درجمان ایف بی آر نے کہا سسٹم مکمل آپریشنل ہے بجلی کے ترسیلی نظام کی اپگریڈیشن وقت کی ضرورت ہے مہنگی بجلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل طوانائی ذرائع پر توجہ مرکوز ہے وزیر طوانائی ویس لغاری کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا بجلی شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جارے ہیں تیرف کو یکسہ بنانے کے لیے بھی کوشش ہی جاری ہیں امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں توفان اموات کی تعداد پچاس ہو گئی فلوریڈا میں ایک سچالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے آن تھی سینکڑوں کھروں کو نقصان سمندر میں کشتیاں اُلڑ گئیں کئی افراد لاپتا سینکڑوں پروازے منسوخ اور سوروں کی دیوی بلبلے ہند لطا منگیشکر نے جو گایا امر کر دیا پچاس ہزار کے قریب گیت گائیں ہر گانا سپر ہٹ ہوا لطا کی گائے گیت آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں دنیا بھر سے مدہ لطا منگیشکر کی سالگیران نہیں پھولے موسیقی